مرحج جاتے جاتے میں صرف اتنا آپ لوگوں کو آگاہ کر دینا چاہتا ہوں آپ کو ایک سچائی بنا دینا چاہتا ہوں جاتے جاتے میرا من ہے کہ میں سچائی کو آپ کے بیچ رکھوں اس لئے سائر جاتے جاتے آپ کو سچائی سے روپ روپ کرا دینا چاہتا ہوں آپ دیکھئے آپ کے گاؤں میں آپ کے شہروں میں ایسے سکول ہے ایسے نا جانے انکیلتی سکول ہے جن میں آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ان سکولوں کو تیس تیس چالیس چالیس سال ہو جاتے ہیں کھلے ہوئے پڑھائی چلتے ہوئے لیکن ان سکولوں سے نکل کر کے کوئی بچہ ہائی سکول میں آپ کا جیزا ٹوپ نہیں کر پایا آپ کے گاؤں کا بچہ جس سکول میں پڑھا اس سکول کو کھلے ہوئے پچیس تیس سال ہو گئے لیکن آج تک کوئی بچہ اس گاؤں کا ہائی سکول ٹوپ نہیں کر پایا جلے میں انٹر کو ٹوپ نہیں کر پایا جلے میں میں آپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں جب انہوں نے اتنے ٹائم ہو چکا ہے کھلے بھی تو پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کے بچے جلے کو ٹوپ نہیں کر پا رہے ہیں پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کے بچے جامیہ جیسی یونیورسٹی کے کمپیٹیشن کو حل نہیں کر پا رہے ہیں پھر کیا مطلب ہے کہ آپ کے بچے علیگر مسلم بنیورسٹی کے کمپیٹیشن کو حل نہیں کر پا رہے ہیں وہاں تک پہنچ نہیں پا رہے ہیں یا آپ سوال اٹھانا پڑے گا آپ کو سوچنا پڑے گا اس چیز پر کیا کہ پڑھائی کا اس تک کتنا نیچے چلا جا رہا ہے کہ آپ صرف ان کو فیس دینے کے لیے اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں کیوں وہ بچوں کا ٹائم خرار کر لیں اگر وہ بچے آگے نہیں پڑھا رہے ہیں تو پھر اس کو سوچئے کیونکہ آپ جس پیسے کو کماتے ہیں وہ بہت محنت کا پیسہ ہوتا ہے پیسہ آسانی سے نہیں کمائے جاتا پیسہ کمانے میں بہت محنت کا پیسہ ہوتا ہے پیسہ لگتی ہے اور آپ اپنے بچے کو ایسے اسکول میں پڑھا رہے ہیں جس کی 20 ہزار روپے سے سٹارٹ ہوتی ہے ہزار روپے مہینہ بارہ سو روپے مہینہ شاید کہ یہ کامیار ہو جائے لیکن وہ بچہ دس سال بارہ سال کے بعد بھی وہی اٹھ رہتا ہے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس بچے وہ آپ کہیں نوکری کرنے کے لیے بھیجتے ہیں یا پھر کوئی کام سکھانے کے لیے بھیجتے ہیں معاف کیجئے گا میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے بچے ایسے اسکولوں پر پڑھ رہے ہیں اور اسکولوں کا کوئی ریزرٹ نہیں نکل گا تو پھر آپ اپنے بچے کو بھوششے کو دعو پر مت لگائیے